ابھی ابھی خبر آئے ہے کہ پاکستان میں وپکشی پارٹیاں لگاتار میٹنگ کر رہی ہیں وزیر آزم کے خلاف سٹراتیجی بنا رہی ہیں وپکش ایک جوٹ ہو کر سنصد میں عمران خان کو ٹارگٹ کرے گا اور دعویٰ یہ بھی ہے کہ بہت جلد عمران خان کی گیم اوور ہو سکتی ہے اس مشکل کی شروعات وزیر آزم کے اس بیان سے ہوئی ہے جس میں انہوں نے جنرل باجوا کا ذکر کیا اور اب تو اسلام آباد میں امرجنسی لگانے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں پچیس سال پہلے جب سیاست شروع کی تھی تو میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ ٹماتر کی کیا قیمت ہے اور آلو کی کیا قیمت ہے یہاں کا پرائیم منسٹر امریکی صدر کے سامنے بیٹھتا ہے کام پہ ٹانگ رہی ہوتی ہے اس کی یہ تینوں ڈاکوں سے میرا مقابلہ ہے ایک انسونگ یوکر سے تینوں کی بٹے انشاءاللہ گراؤں گا فضل ریمان کو ڈیزل نہ کہنا میں تو جنرل باجوا نہیں کہہ رہا لیکن عوام اس کا نام ڈیزل رکھ دیا عوام نے اس کا نام فاکستان کے حافظ آباد میں امران خان نے بہت بڑی ریلی ہزاروں لوگوں کو بلائے تقریر دیتے ہوئے بڑے بڑے ڈیالوگز بولے وزیر آزم کے بیانوں سے کلیر ہے کہ ان کی گھر واپسی ہو رہی ہے اور ارتالیس گھنٹوں میں اسلام آباد سے بگ نیوز آنے والی ہے پاکستانی سیاست اس وقت اسٹینڈ اپ کومیڈی کی شکل اختیار کر چکی ہے پاکستانی سیاست اپنی تاریخ کے بدترین دور کو دیکھ رہی ہے اس سے گزر رہی ہے اور اس کا سہرہ ہنڈسم کے سر باندھنے میں مجھے قطعی کوئی آر کوئی تعمل کوئی ہچکچارٹ نہیں میں نے اپنی زندگی میں آج تک ایسا وزیراعظم نہیں دیکھا جو سرعام دھمکیاں دے رہا ہے ایک کے بعد دوسری اور دوسرے کے بعد تیسری غلطیاں اور یہ ساری غلطیاں تو دا بیسٹ آف مائی بلیف اس لیے عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ان کو سیاسی طور پر شہادت نصیب ہو جائے کیونکہ انہوں نے عوام کے جو کل کرم کی ہیں ان کو پتا ہے کہ اگر پانچ سال کی حکومت پوری ہو گئی تو وہ اپنے گھر بنی گالا سے نیچے نہیں اتر سکتے پاکستان میں جب آرمی کا سپورٹ کمزور ہو جائے تو وزیراعظم بڑی بڑی باتیں کرتا ہے عمران خان خود کو جنرل باجبہ کے قریبی بتاتے ہیں لیکن سرکار کی تھرڈ کلاس پرفارمنس دیکھ کر آرمی بھی خود کو دور رکھے ہوئے ہیں عمران اور باجبہ کے بیج کی انڈرسٹینڈنگ سمجھنے کے لیے آپ دو بیان سنیں پرائم میریسٹر عمران خان سب کہتے ہیں کہ فوج میرے ساندھے کیونکہ آپ اس کو بھی جواب دے دیں اس ملیٹری اس کو در پرائم میریسٹر میں نے لاشت اپنی پریس کانفرنس میں یہ بات بڑی کلیریفائی کر دی تھی کہ فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں اور یہ ایسے ہی ہے اور ایسے ہی رہے گا اور ایسے ہی ریکویسٹ کہ اس کے اندر نہ سپیکلیٹ کیا جائے ابھی میری جنرل باجوہ سے بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ عمران دیکھیں فضل رمان کو ڈیزل نہ کہنا میں تو جنرل باجوہ نہیں کہہ رہا لیکن عوام اس کا نام ڈیزل رکھ دیا عوام نے اس کا نام پاکستان میں ایک آرمی چیف کا نام لے کر کے ایک وزیراعظم نے پبلک گیترنگ میں ایک پبلک ریلی میں کہا کہ مجھے جنرل ہمارے جو قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ فضل الرمان کو ڈیزل نہ کہنا اور ہمارے وزیراعظم اتنے ہینڈسم ہیں اتنے خودساختہ طور پر انڈیویجول ایٹی کا شکار ہیں اتنی انفرادیت کا شکار ہیں کہ انہوں نے آرمی چیف کی درخواست کو بھی لفت نہیں کرائی کل باقاعدہ پبلک گیترنگ میں انہوں نے ڈیزل ڈیزل کی آوازیں نکلوائیں گے مجمع سے پاکستان فوج نے لاؤڈ اینڈ کلیر بیان دیا ہے کہ انہیں سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں یعنی وہ نیوٹرل امپائر رہنا چاہتے ہیں پاکستان کی سیویل لیڈرشپ میں فوج کا نان سٹاپ دخل سب کو پتا ہے عمران نے اپنے بھاشن میں جنرل باجوہ کا ذکر کیا یہ بھی بتایا کہ باجوہ نے انہیں کیا کہنے سے روکا یعنی وزیر آزم اپنی قوم کو بتا رہے ہیں کہ جنرل ان کے ساتھ ہیں اب عمران کی کوشش پل سپورٹ لینے کی ہے اشاروں میں ہی انہوں نے آرمی کو نیوٹرل امپائرنگ سے آگے بڑھنے کا میسیج دیا ہے اللہ نے انسان کو یہ اجازت نہیں دی تھی کہ ایک طرف برائی ہو رہی ہو اور آپ انسان کہہ جی کہ میں تو کسی کی طرف بھی نہیں ہوں یہ میں پچیس سال سے اپنی قوم کو بتا رہا ہوں کہ جب تک ایک قوم برائی کے خلاف نہیں کھڑی ہوگی اس قوم میں برائی بڑھ جائے گی وہ قوم آگے نہیں بڑھے گی عمران نے مذہب کا کارڈ سامنے رکھا اور فوج کو نیوٹرل کردار نبھانے سے روکا آرمی سے سپورٹ ملے بغیر پاکستان میں نہ تو سرکار چلتی ہے اور نہ ہی نئی گورنمنٹ بنتی ہے کیا عمران اب فوج کو ساتھ لانے کی نئی کوشش کر رہے ہیں راولپنڈی اور اسلام آباد کے بیچ سیاسی میچ کا نتیجہ کیا ہوگا اس پر بحث چل رہی ہے سوال اٹھ رہے ہیں کیا گدی بچانے کے لیے عمران خان امرجنسی کا سہارہ لیں گے اگر ایسا سیٹویشن کیونکہ سیٹویشن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر ایسا سیٹویشن تو کیا پرائیم نیسٹر امرجنسی دیکلیئر کر سکتے ہیں اور ووٹنگ تک جانے کا جو ٹائم ہے دو ہفتے ہو تین ہفتے ہو یا جتنا بھی ٹائم لگے گا اتنے میں جو ہماری سیاسی فضاء ہے وہ اتنی مقدر ہو جائے گی اس میں اتنی تلخیاں پیدا ہو جائیں گی کہ اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا سو میری تو رائی یہی ہے کہ اس میں کچھ ایسا حل نکالنا چاہیے کہ جس سے یہ نو کانفیڈنس جو ہے وہ پوزیشن واپس لے اور دیکھتے ہیں انہیں بدلے میں کیا دیا جا سکتا ہے زبان نہیں سنبھالی جاتی تھی یہ جس کا نام فواد چودری ہے اس کے موں سے جو لفظ نکلتا تھا وہ کسی کے کردار کے پرخچے اڑا دیتا تھا کسی کے عزت کو تار تار کر دیتا تھا بزار کے اندر وہ شخص اب صلاح کی بھیک مانگنے پر اتر آیا ہے یہ وہ لوٹا ہے جو ہر دکان کے اوپر دستیاب ہوتا ہے اب وہ کہتا ہے کہ اپوزیشن کو بہ کے شب شب بات کرنی چاہیے بیٹھ کے صلاح کی بات کرنی چاہیے تلخیاں اس لیبل تک لے کے نہیں جانے چاہیے عمران کے قریبی منسٹر نے ٹی وی کیمرے کے سامنے ویپکش کو آفر دیا اس کی کرونولوجی سمجھئے پاکستانی سنسب میں عمران کے خلاف نو کانفیڈنس موشن پیش کیا گیا ہے اس پر عمران سرکار بحمت ثابت نہیں کرنا چاہتی پاکستان میں خبریں چل رہی ہیں کہ وزیر آزم کے پاس میجک نمبر نہیں یعنی عمران کٹے 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 یہ تو اب ہر ایک کو ہی اٹیک کر رہے ہیں جو ان کے لانے والے ہیں ان کو بھی اٹیک کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ان کو بھی اٹیک کر رہے ہیں اور یہ پورا بیانیاں بنا رہے ہیں اور یہ کانسٹنٹ بھی یہ کہتے ہیں کہ میں اگر باہر آ گیا تو بڑے خطرے ناک ہوں گا اس کے آپ نے جھلکیں آپ دیکھنی شروع کر دی جب ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب شاید ہفتہ دس دن پندرہ دن کے اندر اندر یہ فارغ ہونے والے ہیں تو اس لیے انہوں نے اب وہ جھلکیں بھی آپ کو دکھانی شروع کر دی ہیں مولانا فضل امان کے بارے میں جس کے سب بھی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں شہباز شریف صاحب کے بارے میں نواز شریف صاحب کے بارے میں اب وہ جنرل بیاجوا کے بارے میں بھی انہوں نے شروع کر دی ہے باہر عمران خان کے غصے کی وجہ سمجھئے پاکستان کی پارلیمنٹ میں تبدیلی والی سرکار کا گنٹ گڑ بڑا گیا ہے پاکستان کی سنسد میں ٹوٹل 342 میمبرز ہیں بہمت کا میجک نمبر 172 ہے عمران سرکار نے بہمت سے چھ زیادہ یعنی 178 میمبرز کے سپورٹ کا دعویٰ کیا ہے اس حساب سے وپکش کے پاس 162 سدسیوں کا سپورٹ ہے لیکن دعویٰ ہیں کہ عمران کے دس ساتھی وپکش کا ساتھ دے سکتے ہیں یعنی عمران سرکار میں شامل پارٹیوں کے ناراض سانسد بھی اس پرستاو کے پکش میں ووٹ کریں گے عمران سرکار چاہ کر بھی نو کانفیڈنس موشن کو تال نہیں سکتی اب پاکستان میں نئی سرکار بننے کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن پاکستان کی آرثک حالت اتنی خراب ہے کہ جو بھی نئی سرکار بنے گی اس کے لیے ملک چلانا کسی چیلنج سے کم نہیں ہوگا اب یہ بے آپ سوئیاں چب ہو رہے ہیں جہاں سے پرابلم ہے مطلب پہلے ہی وہ پرابلم ایک ایسا سٹیٹ ہم ہے لیکن اس وقت ان کو سوئیاں چب ہونا کوئی تک نہیں ہے یہ ہے کہ آ بیل مجھے مار آ بیل مجھے مار ٹھیک ہے نا تو بیل آ جائے گا مار دے گا بیل کا تو کچھ نہیں جانا مجھے عیرت ہو رہی ہے عقل کی اندھی آنک کی اندھی اس اپوزیشن پہ کہ جو اقتدار کے لیے ایسے اچھل رہی ہے جیسے بندر کسی ناریل کے لیے اچھلتا ہے ابے بھائی کیوں ساڑھے تین سال میں جو غلط کچھ ہوا ہے اس کے بعد کون سا کون سا مسیحہ اتر کر کے اگلے چھے مہینے میں قومی مخلوط حکومت بنا کر کے اور صحیح کر دے گا پھر اگلی حکومت آئے گی اور وہ پاکستان کو یورپ بنا دے گی کیسے ممکن ہے لیکن یہ سب کچھ یہاں اس سرزمین پر آپ کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے ہینڈسوم کے موں سے آج کل پھول جھڑ لیں 28 مارچ کو پاکستان کی سنسد میں نو کونفیڈنس موشن پر ووٹنگ ہوگی اس کے ٹھیک ایک دن پہلے 27 مارچ کو عمران خان پارلیمنٹ کے ٹھیک سامنے اسلام آباد کے ڈی چوک پر بڑی ریلی کریں گے دعویٰ ہے کہ اس میں کئی لاکھ لوگ آئیں گے اور یہ پاکستان کے اتحاس کی سب سے بڑی پبلک میٹنگ ہوگی ایک ملک کا وزیر آزم سنسد کے باہر بھیڑ جھٹا رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے کیا سنسد میں عمران کے پاس فل میجورٹی نہیں ہے اس کی کوئی فکر نہ کریں کہ یہ جو سب اکٹھے ہو کے کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت گر جائے گی آنے والے دنوں میں آپ سب دیکھیں گے کہ یہ بجائے حکم حکومت کے گرنے کے یہ جو تین چوئے نکلیاں کرنے چلے شکار ان تینوں کا انشاءاللہ آپ شکار ہوتے دیکھیں گے ان تین ڈاکووں سے یہ تینوں ڈاکووں سے میرا مقابلہ ہے اور جس طرح میں پھر اللہ تیرا شکر ادا کر رہا ہوں کہ انہوں نے حد میں اعتماد کر دیا یہ میری نشست میں آگئے ہیں ایک ایک انسونگ یورکر سے تینوں کی وکٹیں انشاءاللہ گراؤں گا ایک ہی یورکر سے تینوں وکٹیں گرا دوں گا انہیں نہیں چھوڑوں گا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا آپ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے آپ ہوں گے اس ملک کے وزیراعظم آپ کو ہوگا وزیراعظم ہونے کا نشاء لیکن آپ نہ پہلے نواز شریف کا کچھ کر پائیں نہ پہلے زرداری کا کچھ بگاڑ پائیں نہ آپ آج بگاڑ پائیں بلاول صاحب فرماتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ وہ کروں گا جو نسلیں یاد رکھیں گی یہ ہے پاکستانی سیاست کا وہ روخ جسے دیکھ کر گھنانے لگی ہے عمران اپنے بھاشنوں میں جنہیں چوہا اور ڈاکو کہتے ہیں ان کے نام ہیں پاکستان کے نیتا وپکش شہباز شریف پاکستان کے پور وراشپتی آصف علی زرداری اور جمعیت علماء اسلام کے پریسیڈنٹ مولانا فضل الرحمان یہ تینوں عمران خان کے سیاسی دشمن ہیں اگر وزیر آزم ان سے صلح کر لیں تو وہ دو ہزار تئیس تک اپنی کرسی بچا لیں گے عمران ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں اور وزیر آزم کے خلاف وپکش نے بھی ایک ساتھ کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے ایک غریب سے غریب انسان بھی ہوگا جب وہ کسی کے سامنے جھکے گا نہیں لوگ اس کی عزت کریں گے اور بڑا امیر ترین پیسے والا آدمی جب وہ کسی کے سامنے جھکتا ہے کوئی عزت نہیں کرتا اس کی اس مشکل سے باہر نکلنے کے لیے عمران باجوا کی اور دیکھ رہے ہیں ووٹنگ پارلیمنٹ میں ہوگی پرانتیم فیصلہ باجوا کا ہوگا اور جنرل نے اب تک اپنے پتے نہیں کھولے اسلام آباد میں سب کو لگ رہا ہے عمران اس بار اکیلے ہی لڑیں گے حقیقت تو آلیڈی اسٹیبلش ہوگی نا کہ تم ایک انکومپیٹنٹ آدمی ہو تم چوری کا ثبوت نہیں دے سکتے صرف الزام لگا سکتے ہو تم ایک انکومپیٹنٹ آدمی ہو اگر یہ بات اس الزام کو اگر آپ درست مان لیں تو بھی یہ انکومپیٹنٹ آدمی ہے جو صرف الزام لگا سکتا ثبوت نہیں دے سکتا حالانکہ ملک کی ساری ایڈمنیسٹریشن یہ چلا رہا ہے سرکار بچانے کے لیے عمران سڑک پر اتریں گے ہر گھنٹے عمران کے سامنے نئی مشکلیں پیش آ رہی ہیں پاکستان میں لاہور سے کراچی تک حلہ ہے کہ بہت جلد نیا وزیر اعظم آنے والا ہے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر